اسلام علیکم پروگرام گیم بریک میں خوش آمدید ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان مرزا ناظرین پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے دمیان ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ کل سے کراچی کے نیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں شروع ہوگا اور پلینگ الیون کا انتخاف کومی ٹیم کے کپتان اور ہیڈ کوچ مل کر کریں گے تاہم سترہ رکنی سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے مطابق کپتان ہوں گے بابر آزم ان کے علاوہ ازر علی، فواد عالم، سابق کپتان سرفراز احمد اور ساؤتھ شکیل بھی سکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے دیگر کھلاڑیوں میں عابد علی، عمران برد، فہیم اشرف، محمد نواز، محمد رزوان، نومان علی، ساجد خان، یاسر شاہ، حارس روف، حسن علی، شاہین شاہ افریدی اور تابش خان بھی سترہ رکنی سکارڈ میں شامل ہوں گے ناظرین آپ کو بتائیں کہ جنوبی افریقہ کے خلاف سابق بال پکر بابر آزم ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں بابر آزم کے کیریئر کے متعلق اگر آپ کو بتائیں تو ان کے کیریئر میں کذافی سٹیڈیم بہت اہمیت کا حامل ہے دوہزار ساتھ میں جب جنوبی افریقہ کی ٹیم لاس ٹائم پاکستان میں آئی تو بابر آزم بالڈری پر بال پکر کا کردار ادا کر رہے تھے اور اب جب دوہزار اکیس میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان کا دورہ پر ہے اور اس وقت ٹیم کی قیادت کریں گے ثابت بال پکر بابر آزم اور یہ ان کی بطور ٹیسٹ کپتان پہلی آزمائش بھی ہوگی بابر آزم کا کہنا ہے کہ وہ کرکٹ سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور نامور کھلاریوں کو دیکھنے کے لیے وہ کذافی سٹیڈیم کھینچے چلے آتے تھے اور بال پکر کا کردار ادا کیا انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ مجھے یاد ہے انزمام الحق ان کے کیریئر کا آخری میچ تھا اور وہ جھویب نیعداد کا ریکارڈ توڑنے سے دو رنز قبل سٹمپ آؤٹ ہوئے تو واپس جا کر سابق کپتان جیسے غصے کا اظہار کیا اور جیسے بیکٹ مارا تھا وہ مناظر مجھے آج تک یاد ہیں ان کا کہنا ہے کہ بہت سی قربانیاں دی انہیں کرکٹ کی خاطر اور اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے اپنے خوابوں کو حقیقت کا روح دینے کے لیے میں نے سخت محنت کی مزید ان کا کہنا تھا کہ ایوی ڈویلیرز ان کا میں بہت بڑا پور ستار رہا ہوں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پریکٹس میچز دیکھنے کے لیے میں ڈراؤن میں موجود رہتا تھا ایک بار عبد الرحمان کی گیم پر پال ڈاؤم انہیں چھککا لگایا تو بانڈری پر آسانی سے میں نے بال پیکر کا کردار ادا کر رہا تھا لیکن میں نے کیچ جب پکڑا آسانی سے تو این بوشب جھو کمنٹری کر رہے تھے انہوں نے میری طریق بھی کی تو بابر آزم کا پہلا امتحان بطور کپتان اور بہت سارے کھلاری پاکستانی ایسے جو پہلا میچ پاکستان کی سرزمین پر کھیلیں گے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ ہوم اڈوانٹیج حاصل کر سکیں گے کھلاری اور یہ دیکھا جائے گا ان کی پرفارمنس کو مدد نظر رکھتے ہوئے پروگرام میں آگے بڑھیں گے اگلی خبر ایڈ کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ اتوار کی صبح ابو دہبی میں ہونے والی ultimate fighting champion 257 UFC 257 میں آئرش کانر میک گریگر کو دسٹن پاریر کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ بڑی ہی اچھا میچ تھا دونوں کھلاریوں کے درمیان دونوں نے جیت کے لیے بہت کوشش کی یہ دوسرا موقع تھا جب اکٹا گون میں دونوں کھلاری آمنے سامنے تھے پہلا میچ 2014 میں ان دونوں کھلاریوں کے درمیان ہوا تھا جس میں ٹیکنیکل ناک اوٹ کے ذریعے کانر میک گریگر نے دسٹن پاریر کو شکست دی تھی اس کے بعد دسٹن پاریر نے اپنے آپ کو امپروف کیا اپنے فائٹ کو امپروف کیا اور یو اف سی کے کئی نامور کھلاریوں کو شکست دی یہاں تک کہ گریٹ خوبیب نارمہ گومیدوب ان کے خلاب بھی یہ تیسرے راؤنڈ تک لگتے رہے لیکن اس میچ نے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا ناظرین یہ جو شکست کانر میک گریگر کی ہوئی اس کے بعد ان کے حریف خوبیب نارمہ گومیدوب وہ پیچھے نہ رہے اور انہوں نے ایک ٹویف کی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ خوبیب نارمہ گومیدوب انہوں نے یہ جو سٹیٹمنٹ بھی یہ ٹویٹ کیا اس کے بعد یو ایف سی کے پریزیڈنٹ ڈین او وائٹ ان کا کہنا تھا انہوں نے ایک تچویز دی کہ کیوں نہ ان دونوں کا مقابلہ ایک بار پھر سے ہونا چاہیے خوبیب نارمہ گومیدوب اور ان کے جو حریف ہیں کانر میک گریگر لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ خوبیب نارمہ گومیدوب نے یو ایف سی ٹو فائف فور میں جیت کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا اور یہ ریٹائرمنٹ انہوں نے اس لیے دی تھی کہ ان کے والد وہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے اور انہوں نے اس فائٹ میں کہا تھا جسٹن گیچے کے خلاف یہ ان کی فائٹ تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی والدہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اس فائٹ کے بعد میں مزید رنگ میں نہیں اتروں گا اور والد کے بغیر رنگ میں اترنا میرے لیے تکلیف کا سبب بنا تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا خوبیب نورما گومیدوب یو ایف سی پریزیڈنٹ ڈینہ وائٹ ان کی اس آفر کو اکسپٹ کرتے ہیں اور کانر میک بیگر کے خلاف ریٹائرمنٹ واپس لے کر ایک اور میچ میں سامنے آتے ہیں یا وہ اپنی ریٹائرمنٹ پر قائم رہیں گے اور ڈینہ وائٹ کا جو خواب ہے وہ حقیقت کا روپ نہیں دارے گا اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا خوبیب نورما گومیدوب کے بسیئن کا پروگرام ٹیم گیم ریک کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے نیچی دیئے گے لینس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دے ناظرین آپ کا فیڈ بیک ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے ٹیم گیم ریک کے ساتھ فرحان مرزا کو دیجئے اجازت اپنا رکھئے گا بہت سا خیال اللہ نکے بھائیں